مَبَدَ يَسْتَوَنَ لَمُرْآنَ لِلزِّكَ لِفَعَمٍ مُنزَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ آج اٹھارویں پارے کے اہم مزامین کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اٹھارویں پارے میں سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ شامل ہے اللہ رب العزت نے سورہ مومنون کے آغاز میں مومنین کی کامیابی کا ذکر فرمایا اور اللہ نے بتاقید، تاقید کے الفاظ کے ساتھ یہ بات کہی کہ یقیناً وہ مومن ایمان پا جائیں گے اور آگے پھر ان کی ساتھ صفات کا ذکر فرمایا کہ کون سے مومن ہے کون سے اہل ایمان ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو ان اہل ایمان میں شامل کرے کہ جو فلاح پانے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان کی نماز کے اندر خوشو ہوتا ہے ان کی نمازوں کے اندر آجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے وہ نماز کو اس کی تمام شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں جب وہ کلماتیں نماز ادا کر رہے ہوں تو اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں اور وہ دل و دماغ کی دنیا کو نماز ہی کے اندر مصروف رکھتے ہیں یعنی وہ ایسا نہیں کرتے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور دماغ کسی اور کی یاد کے اندر مہب ہو کہ کھڑا تو اپنے محبوب کے سامنے ہو لیکن یاد کسی اور کی دل کے اندر ہو تو یہ معاملہ مومن کا نہیں ہوتا وہ اپنی نماز میں خوشو اختیار کرتے ہیں پھر اللہ نے دوسری صفت بیان فرمائی کہ وہ لغو بات سے اجتراب کرتے ہیں فضول بات کہنے سے، فضول مجلس کا حصہ بننے سے فضول سوسائٹی اور فضول دوستوں کی صحبت سے یعنی ہر فضول قسم کے کام سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہ فضول قسم کی کھیلوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا فضول وقت ضائع نہیں کرتے وہ اس وقت کو مصبت اور بہتر انداز میں استعمال کرتے ہیں پھر اللہ نے کہا کہ وہ زکاة ادا کرنے والے ہیں وہ جو فرض زکاة ہے اس کو بھی ادا کرتے ہیں اور اسی طرح اگر اللہ نے ان کو مال دیا ہے تو وہ صدقات نافلہ کسرت سے اللہ کے رسے میں مال خرش کیا کرتے ہیں اور زکاة کے آداب کے ساتھ اس کے جو شرائط اور اس کی جو آداب اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے اس کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور پھر اللہ نے فرمائے کہ وہ اپنی پاک دامنی اپنے آپ کو ہر قسم کے فہش سے بے حیائی سے زنا سے بچا کے رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں اور اللہ کو یہ صفت بہت ہی محبوب ہے اور اللہ ایسے بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے خیامت کے دن جب انسان کو اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نصیب نہ ہوگا اللہ اکبر تو یہ بہت اہم صفت ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہم آج جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں جہاں ہر طرف بے حیائی ہے فہاشی ہے اور ننگ اور دھڑنگ ہے کہ انسان ننگے ہونے پہ فخر محسوس کر رہا ہے اس معاشرے میں اپنے آپ کو بچانا اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے تو اہل ایمان جو کامیاب ہوں گے ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر اللہ نے کہا کہ وہ امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں جو امانتیں ان کے سپورت کی گئی ہیں چاہے وہ وقت کی امانت ہے چاہے وہ جسم و جان کی امانت ہے چاہے وہ کسی کے بارے میں رائے دینے کی امانت ہے ان ساری امانتوں کا وہ لحاظ رکھتے ہیں اور آخر میں اللہ نے پھر دوبارہ سے یہ بات کہی کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں پہلے نمازوں کا خشو اور پھر نمازوں کی حفاظت یعنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا نماز کو تمام شرائط اور عذاب کے ساتھ ادا کرنا تو اللہ نے ان کے بارے میں کہا اولائیکہم الوارسون الَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوْسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ وہ ہے کہ جو فردوس کے جنت کے وارث ہیں یہ حقیقی وارث ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت ان کے لیے بنائی گئی ہے ان کے لیے سجائی گئی ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے پھر اللہ نے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان فرمائے اور اللہ نے ایمبرالوجی کے جو علم ہے اس کی بنیاد یہاں پہ ان آیات کے اندر ہمیں بتائی کہ انسان ساتھ ڈیفرنٹ سٹیجز سے ہو کر پھر اس کی پیدائش ہوتی ہے اور ان سٹیجز کے بارے میں ڈاکٹر کیتھل جو ایمبرالوجی کے بہت بڑے پروفیسر ہیں انہوں نے نائنٹین ایٹی کے اندر جب خران کریم کی نائیات کے متعلق کیا اور پھر مسلمان ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ آیات پڑھ کر میں حیران ہو گیا اور انگلیش میں جو الفاظ ہیں ان کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چھٹی صدی کے اندر ایک انسان جو عرب کے اندر تھا وہ کیسے یہ باتیں کر سکتا تھا کہ جو آج کی میڈیکل سائنس آج کی مشینوں کے ذریعے آج کی خردبینوں کے ذریعے اور آج کی ایکسرنس کے ذریعے سے جان رہا ہے تو یقینا یہ اللہ کا کلام ہے یہ خالق کا کلام ہے یہ کسی انسان نے اپنی طرح سے اتنا ایکوریٹ جو انفرمیشن ہے وہ کوئی بھی انسان نہیں دے سکتا تو اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے مراحل یہاں پہ بیان فرمائے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر مختلف انبیاء کا ذکر فرمایا اور ان انبیاء کی جو مشترکہ تعلیم تھی اپنی قوموں کو اس کا ذکر فرمایا کہ ہر قوم نے اپنے نبی کو اللہ کی وحدانیت اللہ کی توحید اور اللہ کے رب ہونے کے دلائل پیش کیے اور اس کی طرف دعوت دی اور ہر نبی کو اور اس کی امت کو اللہ نے جو ہدایت کی اللہ نے فرمایا یا ایوہ الرسول قلو من الطیبات وعمل صالحہ اے رسولو تم خود بھی پاکیزہ رزق کھاؤ اور عمل صالح کرو اور اسی بات کی تعلیم انہوں نے اپنی امت کو دی تو حلال رزق اور نیک عمل یہ وہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی شریعت اپنی امت کو حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی حکم ہمیں دیکھ گئے ہیں کہ ہم پاکیزہ اور حلال تک اپنے آپ کو محدود رکھیں اور اللہ سے اس پر کنات مانگیں کہ اللہ حلال کو ہمارے لئے کافی کر دے یہ نوبت نہ آئے کہ ہم حرام کی طرف موں اٹھا کے دیکھیں اور حرام سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں ہم جو یورپین معاشروں کے اندر رہتے ہیں یہ بطور خاص ہمارے لئے بہت اہم ہے کہ ہم اپنی ضروریات زندگی کو اپنے لائف سٹائل کو اس حد تک ہی محدود رکھیں جس حد تک حلال اجازت دیتا ہے لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے دوسروں کا مقابلہ کرنے کے لئے اور دوسروں جیسے لائف سٹائل بنانے کے لئے بڑا گھر لینے کے لئے یا ہم نے سود کا کاروبار کرنا ہے اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے تو یہ سوچنے کا مقام ہے اللہ نے تو ہمیں حلال تک محدود رکھنے کا حکم دیا ہے تو ہم اپنے آپ کو حلال تک محدود رکھیں اور حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں پھر اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں سورہ مومنون کے آخر میں چند آیات ارشاد فرمائی جو ایک طرح سے پھر دوبارہ سے پوری انسانیت کے لئے ایک میسیج ہے ایک پیغام ہے اللہ نے فرمایا تم نے خیال کر لیا کہ ہم نے تمہیں فضول میں پیدا کر دیا ہے تمہارا کوئی مقصد زندگی نہیں ہے تم ایسی خود بخود سے پیدا ہو گئے ہو جیسے داروند تھیوری تھی کہ انسان خود بخود جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تم بیکار نہیں پیدا ہوئے تم ایک مقصد کے تحت تمہیں ایک مقصد اور ایک وین کے تحت پیدا کیا گیا ہے اور وہ کیا ہے کہ تم اپنے رب کی بندگی اختیار کرو تم اپنے مالک کو پہچانو اپنے خالق کو پہچانو اس نے تمہیں زمین پہ خلیفہ بنایا ہے اپنا نمائندہ بنایا ہے تو پھر اس کے نمائندے کے طور پر زندگی بسر کرو زندگی ایسے گزارو جیسے وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے جیسے زندگی رسولوں نے تمہارے سامنے رکھی ہے وہ ایک موڈر اور ایک آئیڈیل زندگی تمہارے سامنے رکھ کے گئے ہیں اور تمام رسولوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے آپ کی زندگی تمام انبیاء کے درمیان ایک آئیڈیل زندگی ہے ایک رول موڈل کی زندگی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی پیروی کرو اور پھر اللہ نے اس کے آخر میں کہا کہ مومن کو دعا بھی مانگنی چاہیے اور یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے دیکھئے دعا کوئی بھی انسان جب مانگتا ہے اللہ سے اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی رمضان کی یہ مبارک گھڑیاں ہیں ان گھڑیوں میں دعاوں سے اپنے اوقات کو منور کیجئے اپنے دل کی دنیا کو آباد کیجئے تو اللہ نے اس کی جو آخری آیت ہے اس میں فرمایا کہ دعا کیا مانگتے ہیں رب غفر ورحم وانت خیر الرحیمین اے رب ذل جلال تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم پر رحم فرما دے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ہم سے گناہ ہوئے ہیں غلطیاں ہوئی ہیں اور اے رب کریم تو تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے تو رحم کرنے والے سے رحم مانگنا یہ اہل ایمان کا شیوہ ہونا چاہیے اس کے بعد آگے سورہ نور کے مضامین ہے سورہ نور یہ نور جو نام ہے نور روشنی کو کہتے ہیں اور اللہ نے کہا کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے اللہ نور السماوات والارد اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ نور ہے البتہ اس کے اندر جو زیادہ حکام ہے وہ اللہ تعالی نے پردے کے حوالے سے اور حیاء کے حوالے سے حکامات نازل فرمائے بلکل آغاز ہی کے اندر اللہ نے اس اسلامی معاشرے کو مدینہ کی جو ریاست تھی اس ریاست کو پاکدامنی کے اور حیاء کے حوالے سے جو اہم ترین حکامات ہیں وہ بیان فرمائے تو آغاز میں اللہ نے زنا اور اس کی سزا کا ذکر فرمایا کہ زنا اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد اور عورت مکاح کے بغیر آپس میں جنسی تعلق قائم کریں تو پھر ان کو اسی کوڑے سزا دی جائے ان کی سزا سو کوڑے ہے اور جو شادی شدہ ہو ان کی سزا حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے کہ ان کو رجم کیا جاتا ہے اور پھر اللہ نے اگر کسی نے دوسرے کے بارے میں تحمت لگائی ہو الزام لگا دیا ہو کہ فلا نے زنا کیا اور وہ ثابت نہ کر سکے کہ چار گواہ اس کے پاس نہ ہو ثابت کرنے کے لیے اسے قضف کہا گیا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی بغیر ثموت کے الزام لگائے تو پھر شریعت نے اسے اسی کوڑے لگانے کی سزا دی ہے اللہ نے یہ سزا کیوں ذکر فرمائی بعض اوقات ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنی سخت سزائیں رکھی ہیں یورپین معاشرہ بھی یہی بات کہتا ہے یورپین فلوسفر بھی کہ اسلام بڑا سزاؤں والا دین ہے تو پوری دین اور شریعت کے اندر اللہ کی طرح سے صرف پانچ حدیں بیان ہوئی ہیں پانچ سزائیں بیان ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ باقی ساری شریعت کے اندر ایسی سزا جو ہے وہ بیان نہیں ہوئی جو سخت سزائیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اور یہ اس وجہ سے کہ جب انسان اپنی پرائیویٹ لائف کو اوپن کر دے یعنی یہ زناک کی سزا اس کے لیے ہے کہ جو اوپن لی کرتا ہے جس کو دیکھنے والے چار گواہ موجود ہیں یعنی وہ اوپن لی یہ کام کر رہا ہے جس سے معاشرے کے اندر انتشار پھیلتا ہے بہیائی پھیلتی ہے اس کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر انسان پرائیویٹ لائف میں گناہ کرے تو وہ تو قیامت کے دن اللہ تعالی اسے حساب لے گا دنیا میں کوئی اسے نہیں اس کے بارے میں پوچھ سکتا لیکن جو اوپن لی پورے معاشرے کے اندر بے ہیائی کے کلچر کو عام کرے بے ہیائی کو فروغ دے لنگ دھڑنگ ہو کے پھرے اور اس جنسی تعلق کو اوپن لی قائم کرے تو پھر اسے کہا کہ شریعت پھر ریاست کو یہ حکم دیتی ہے کہ وہ اس کے اوپر سزا کا نفاظ کرے تمام سزاؤں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا نفاظ ایک قاضی کرتا ہے ایک عدالت کرتی ہے ایک ریاست کرتی ہے یہ افراد خود سے یہ چیزیں نہیں تیہ کر سکتے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ اگر خدا رہ خاصتہ میہ اور بیوی ایک دوسرے کے بارے میں یہ منظر دیکھ لیں کہ شوہر غلط کام کر رہا ہے بیوی نے دیکھ لیا یا بیوی غلط کام کرتی ہے شوہر نہ دیکھ لیا تو لیان کا حکم دیا کہ وہاں پر تو ظاہری بات ہے کوئی گواہ نہیں ڈھونے گا تو وہاں پر پھر الہدگی کروا دی جائے اس کے بعد اللہ نے واقعہ افق کا ذکر کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے غزوے سے واپسی پر الزام لگا دیا نعوذ باللہ کہ حضرت عائشہ نے کسی صحابی سے غلط تعلق قائم کیا ہے یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اللہ نے دس آیات حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے اوپر نازل فرمائی یہ واقعہ افق ہے جس کی تفصیلات یہاں سورہ نور میں موجود ہیں اب وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیلات کو ذکر کریں لیکن حضرت عائشہ پر یہ جو غزوہ بنی مستلق تھا اس سے واپسی پر یہ جو الزام لگا اس نے مدینہ کے معاشرے کے اندر کھلبلی مچا دی ایک نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے ہم سب کی ماں ہیں امہات المومنین ہیں ان کے کریکٹر پر سوال اٹھایا گیا ہے اس لئے اللہ نے یہ جو ابھی قضف کے سزا میں نے بیان فرمائی کہ کسی پر بغیر ثبوت کے الزام لگانے والے کو بھی سزا سنائی گئی ہے تو اللہ نے یہاں پہ کہا کہ وہ عائشہ جو مسلمانوں کی ماں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے ان کے بارے میں یہ بات کہتے ہوئے تو مہاری زمان رکھ کیوں نہیں گئی تمہیں حیاء اور شرم کیوں نہیں آئی کہ تم کس کے بارے میں عباد بغیر ثبوت کے کرنے لگے ہو اللہ نے ان کی سزاؤں کا بھی وہاں پہ ذکر کیا اور حضرت عائشہ کے مقام اور مرتبے کا ذکر فرمایا پھر اللہ نے پورے معاشرے کے اندر جو لوگ بے حیائی کا کاروبار کرتے ہیں بے حیائی پھیلاتے ہیں ننگی تصویریں بناتے ہیں اور بیشتے ہیں ننگی تصویروں کا ویب سائٹ بناتے ہیں اس کا کاروبار کرتے ہیں فہش کام کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب ہے اس لیے کہ یہ دوسرے انسانوں کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں دوسرے انسانوں کے جذبات کو اکساتے ہیں انہیں بے حیائی کی کاموں پر لگاتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ ان کی سزا جہنم ہے اور وہاں پہ دردناک عذاب ہے جو ان کا انتظار کر رہا ہے پھر مسلم معاشرے کو اللہ تعالی نے غزے بسر کا حکم دیا مردوں کو بھی عورتوں کو بھی جذباتیت پیدا کر دے اور وہ برائی کی بارے میں سوچنے لگے وہاں سے اپنی نظروں کو پھیر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر کسی منظر کو دیکھے کہ جس کی اجازت نہیں ہے بے حیائی کا کسی عورت کو ننگا دیکھ لیا ہے عورت نے مرد کو ننگا دیکھ لیا یا اس کے ذہن کے بارے میں غلط تصور پیدا ہونا شروع ہو گیا بے حیائی کا زنا کا جنسی تعلق قائم کرنے کا تو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نظر کے جو برائی کے ساتھ برائی کی دعوت دیتی ہو اس سے انسان اپنا مو پھیر لے اس کے طرف بار بار دیکھنا مڑ مڑ کے دیکھنا اور پھر دیکھتے چلے جانا یہ گویا کے زنا ہے اسی لئے حضور نے فرمایا تھا کہ انسان کی آنکھیں زنا کرتی ہیں یہ جب آنکھیں ایسا منظر دیکھتی ہیں اور پھر دیکھتی چلی جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آنکھیں زنا کر رہی ہیں شرم گاہ تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تقذیب کرتی ہے یعنی وہ سٹیمپ لگا دیتی ہے اس زنا کے عمل کو جسے آنکھوں نے شروع کیا تھا تو آغاز یہاں سے ہوتا ہے اس لئے اللہ نے آنکھوں کی حفاظت کا حکم دیا کہ اے اہل ایمان اپنی نظروں کو نیچہ رکھو ان کے اندر حیاء پیدا کرو اگر کبھی ایسا منظر آ جائے تو اس سے اپنی نظروں کو پھیر لو اور دوبارہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے یورپین معاشرے میں رہتے ہوئے یہاں پہ تو جگہ جگہ پہ دیواروں پہ سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں یہاں پہ ٹرین سٹیشنز کے اوپر آپ دکان پہ جائیں وہاں پہ یہاں پہ عورت جسے اشتہار بنایا گیا ہے عورت جس کو بیچاری کو بازار کے اندر بیچا گیا ہے اس کا اشتہار بیچا جاتا ہے اس کا جسم بیچا جاتا ہے اسے سمجھ نہیں ہے وہ نادان ہے لیکن ہم اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ ہم وہاں سے اپنی نظروں کو پھیر لیں اس لیے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت کی زمانت ہے پھر اللہ نے نکاح کا حکم دیا اور کہا کہ اس معاشرے میں جہاں پہ بے حیائی زوروں پر ہو وہاں پہ ایمان کی حفاظت کا ذریقہ ہے کہ نکاح کر لو اور نکاح میں اگر تمہیں یہ سوچائے کہ ابھی لڑکا کماتا نہیں ہے لڑکی کی عمر چھوٹی ہے ابھی لڑکا تو کوئی گھر لے لے کوئی گاڑی لے لے کوئی اس کا بزنس ہو پھر ہم سوچیں اس کو لڑکی دینے کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ فضول کی بات ہے یہ شیطان کی خیالات ہیں اللہ کی رحمت سے اتنے مایوس ہو گئے ہو اللہ کو اللہ ہونے پر تمہیں شک ہو گیا ہے اللہ نے فرمایا ان کے نکاح کر دو جو اپنی پاک دامنی اور ایمان کی حفاظت کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا جس کے غنی ہونے پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو غنی کر دے گا ہم پریشان ہیں کہ کمائے گا کہاں سے بی بی کو کہاں سے کھلائے گا تو اللہ نے کہا کہ معاشرے کے اندر حیاء اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے نکاح ہوتے رہیں گے اگر یہ نکاحوں والا کام بند ہو گیا اور نکاح لیٹ ہونا شروع ہو گئے تو پھر اس معاشرے کے اندر زنا عام ہو جائے گا اور یہ منظر نام ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آگے پھر سورہ نور کے آخر میں اللہ تعالی نے پردے کے حکامات ہی کے حوالے سے بتایا کہ انسان کس جگہ پہ کس کے سامنے بغیر پردے کے جا سکتا ہے یعنی وہ ایسے رشتے کے جو محرم رشتے ہیں وہاں پہ انسان پردہ جو ہے وہ اس کی وہ نویت نہیں ہے اسی طرح پردے کے تین ڈیفرنٹ لیولز ہیں ایک وہ پردہ ہے خاتون اور مرد کا کہ جو آپس میں غیر محرم ہیں ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اجنبی ہیں تو اس پردے کی حد کیا ہے اکثریت جو ہے علماء کی وہ کہتے ہیں کہ چہرے اور ہاتھ کے علاوہ باقی سارا جسم اس کا پردہ ہے دوسرے اجنبی مرد کے لیے یعنی وہ اپنے بالوں کو بھی چھپائے گی اور اپنے جسم کے باقی حصوں کو بھی لباس بھی ایسا پہنے گی کہ جو ڈھیلا ہو جسے جسم کے آزاز ظاہر نہ ہو پھر دوسرا لیول جو ہے وہ محرم رشتوں کے لیے ہے کہ انسان گھر کے اندر اپنے بھائی کے سامنے اپنے باپ کے سامنے اپنے سسر کے سامنے جو محرم رشتے ہیں ان کے سامنے اپنے جسم کا حصہ کس قدر جو ہے وہ اوپن رکھ سکتا ہے یعنی چہرے اور ہاتھ کے علاوہ عمومی طور پہ جو گھر کا عام لباس ہوتا ہے اس لیے کہ محرم اپنی کسی محرم خاتون کے بارے میں غلط تصور نہیں کرتا پھر تیسرا لیول ہے جو صرف اور صرف شہر کے لیے ہے اور وہاں پہ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے لباس ہے یعنی وہاں پہ وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے وہی ایک دوسرے کے لیے پاک دامنی کا ذریعہ ہے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ ہے تو یہ وہ حکامات ہیں جو اللہ تعالی نے اس صورت میں تفصیل سے بیان فرمائے ہیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان ہدایات کو سمجھے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں پانچ جو کرنے کے کام ہیں سب سے پہلا کام تو مومن کی ساتھ صفات جو صورہ نور کے ابتدا میں بیان ہوئی ان کو اختیار کرنا ہے دوسرا اہم کام حلال کمانا ہے اور نیک عمل کرنے ہے تیسرا اہم کام اللہ سے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگنا ہے اور چوتھا اہم کام زنا اور خاص طور پر آنکھ کی حفاظت کرنی ہے زنا سے اپنا بچاؤ کرنا ہے اور پانچوہ اہم کام کہ اللہ رب العزت نے جس معاشرے کے اندر ہمیں رکھا ہے اس معاشرے کے اندر قدم قدم پر اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کی نظر کی ہے ہماری نوجوان نسلوں کی حفاظت فرمائے نکاح کو عام کرنے کا ہمیں حوصلہ عطا فرمائے اپنے بچوں کی جلد اشادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ وہ حکامات ہیں جو آج آئے ہیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین